دوستو میلز کی سائیکولوجی فیمیلز سے کمپیرزن میں بہت سیمپل اور آسانی سے سمجھنے لائق ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں فیمیلز میلز کی فیلنگ کو سمجھیں نہیں پاتی میلز اپنی فیلنگز کو زیادہ دن تک چھپا نہیں سکتے وہ بہیچک اپنی دل کی بات بول دیتے ہیں پر سبتے سامنے والے کا ایڈیٹیوڈ پوزیٹیو ہو جب تک اس فیمیل کی فیلنگز پر ان کو بھروسہ نہیں ہو جاتا یہ تب تک اپنی فیلنگز کو چھپانے کی پوری کوسس کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ریجیکسن کا ڈر حالانکہ بریک اپ کسی بھی میل کے لیے بہت پینفل تو ہوتا ہے لیکن اس سے بھی جاتا درد انہیں ریجیکسن سے ملتا ہے جب کسی میل کو کوئی فیمیل ریجیکٹ کر دیتی ہے تب اس میل کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے کیونکہ ریجیکسن اس کے سیلف اسٹیم پہ ایک بہت گہرا گھا ہوتا ہے جو میل اپنی سائیکولوجی کو نہیں سمجھ پاتے وہ خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوسس کرتے ہیں جو کی بلکل غلط ہے ہم سب کو اپنی ایموسن اور سائیکولوجی کو اچھے سے سمجھنا چاہیے اور خود پر بھروسہ رکھ کے مسکل سے مسکل سیچویشن کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے آپ سب ایک میل کی فیلنگز کو سمجھ پائیں اس لئے آج اس ویڈیو میں آپ کو میل لاؤ سائیکولوجیز جوڑے پندرہ ایسے سائیکولوجی فیٹ بتاؤں گا جو آج آپ کی آنکھیں کھول دیں گے تو سواکت ہے دوستو آپ کا ہماری چینل فیل دا فیکٹ پہ جہاں پہ آپ فیکٹ کو سب جانتے یا سمجھتے نہیں بلکہ اسے فیل کرتے ہیں سو لیٹس فیل نمبر ون ایڈکسن جب کوئی لڑکا آپ سے واقعی میں پیار کرتا ہے تو اسے جانے انجانے آپ کا ایڈکسن ہو جاتا ہے جیس طرح کسی سرابی کو سراب کا نصہ ہوتا ہے بلکل ویسے ہی ایک لڑکے کو پیار میں پڑتے ہی اس لڑکی کی لط لگ جاتی ہے وہ لڑکی ہی اس کی اصلی دنیا ہو جاتی ہے یہ اڑتے بیٹھتے سوتے جاکتے ہر وقت بس اسی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں نمبر 2 فلرٹنگ سائیکولوجی کے مطابق بھلے ہی کوئی لڑکا دن بھر اگر کوئی میل آپ سے واقعی میں پیار کرتا ہے تو آپ کو ہر جگہ بہت جلدی ریسپونڈ کرے گا پھر چاہے بات کسی ٹیشٹ میسیز یا فون کال کو ریپلائی کرنے کا ہو یا پھر آپ سے کہیں ملنے کا ہو وہ ان سب چیزوں کو جتنا فاسٹ کر سکتا ہے جرور کرے گا اس لیے اگر کوئی میل آپ کے میسیز کا جلدی سے ریپلائی نہیں دیتا تو اس بات کی سمبھاؤنا جاتا ہے کہ وہ لڑکا آپ سے پیار نہیں کرتا نمبر 4 اور ہی فلانٹس یو جب کوئی لڑکا پیار میں ہوتا ہے تو وہ اپنے پیار کی بات پوری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میلز اکثر پبلک میں اپنی گرل فرینڈ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یا ان کو ٹچ کرنے کی کوسز کرتے ہیں لیکن جب اسی لڑکے کا آپ میں انٹریسٹ کم ہونے لگتا ہے تب وہ آپ کے پریزنس میں بھی دوسری لڑکیوں سے فلٹ کر سکتا ہے نمبر 5 جب کسی میل کو آپ سے پیار ہوتا ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے کام میں کتنا بھیجی ہے وہ کسی بھی قیمت پہ آپ کے لیے ٹائم جرور نکال لے گا جب بھی آپ کو اس کی جرورت ہوگی وہ ہمیشہ وہاں پہ آپ کے لیے پریزنٹ رہے گا وہ ریگولر میسیزنگ یا فون کال کے تھورو آپ کے بارے میں پتہ لگانے کی پوری کوسز کرتا رہے گا نمبر 6 جب کوئی لڑکا آپ سے واقعی میں پیار کرتا ہے تو وہ ہمیشہ آپ کو یہ حساس کرانے کوسز جرور کرے گا کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ پیار بھری باتیں کرے گا آپ کو گلے لگائے گا آپ کو ہسانے کی کوسز کرے گا یا کہہ لیں وہ آپ کے ہر سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ رہے گا وہیں اگر دوسری طرف وہ آپ سے پیار نہیں کرتا تو وہ آپ کو ہسانے کے لیے زیادہ افورٹ نہیں ڈالے گا نمبر 7 اگر کسی لڑکے کو آپ سے پیار ہو گیا ہے تو وہ ان سبھی چیزوں کو پسند کرنے لگ جائے گا جنہیں آپ پسند کرتی ہیں آپ کی فیوریٹ کلر ان کا بھی فیوریٹ ہو جائے گا آپ کے دوست اور دوسمن اس کے لیے بھی اپنے دوست اور دوسمن ہو جائیں گے وہ آپ کے ایکٹیوٹیز میں اپنا انٹریس دکھانے لگ جائے گا اور جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہے وہ ان چیزوں سے نفرت کرنے لگ جائے گا آپ جتنا ہو سکے اپنے مومنٹس ان سے سیر کریے اس سے انہیں اپنی کمفرٹ جو ان سے باہر نکلنے میں کافی آسانی ہوگی اگر کوئی لڑکا آپ سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کو لے کر پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے وہ چھوٹی تے چھوٹی مصیبت پڑھنے پہ بھی آپ کو ڈیفینڈ کرے گا ویسے بھی میلز فیمیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی ڈیزائن ہوئے ہیں ان فیکٹ فیمیلز کو ڈیفینڈ کرنا ان کے ڈی ای نے میں ہوتا ہے جس لڑکی سے یہ پیار کرتے ہیں اگر وہ انہیں گلتی سے بھی کوئی کمپلیمنٹ دے دے تو یہ لڑکا اس بات کو زندگی بھر بھی نہیں بھول پائے گا جیسے کہ تمہارے اوپر بلو سٹ بہت جمتی ہے اور ایسے ہی بہت سے کمپلیمنٹ آپ انہیں جرور دیجئے آپ کی باتیں انہیں زندگی بھر یاد رہیں گی کئی ریسرچ میں ایک خلاصہ ہوا ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے بہت جلدی پیار ہو جاتا ہے اور صرف یہی نہیں جب ان کا کسی سے بریک اپ ہوتا ہے تو انہیں اس لڑکی سے کہیں زیادہ درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ سٹڈیز یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تار میل کسی بھی ریلیسنسپ میں سیکسول انٹیمیسی کو زیادہ پرائیورٹی نہیں دیتے بلکہ اس کی جگہ وہ ایموسنل بانڈنگ کو زیادہ ایمپورٹنس دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ لوگ کی شروعاتی سٹیج میں انٹیمیسی سیکنڈری ہوتا ہے پرائیمری ہوتا ہے مچھول انڈرسٹینڈنگ جب کسی میل کو پیار ہوتا ہے تو وہ الفا موڈ میں چلا جاتا ہے جس سے وہ اپنے پارٹنر کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اس کی باڈی میں اس سمیت ڈیفرنٹ ٹائفز کے لاؤ ہارمونز ریلیز ہونے لگتے ہیں جس سے وہ کبھی بہت ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں تو کبھی کچھ عجیب بیہیویر سو کرنے لگتے ہیں جب کوئی میل آپ سے لاؤ کرنے لگتا ہے تو اس کا دھیان آپ کی باتوں سے زیادہ آپ کی فیلنگز پر چلا جاتا ہے وہ ہمیزہ آپ کے چہرے پر سمائل دیکھنا چاہتا ہے اور اسی لئے وہ ہمیزہ آپ کی فیلنگز کو افزرب کر کے آپ کے پسند اور نا پسند کو سمجھنے کی کوسس کرتا ہے ایک لڑکا بھلے یہ بات جلدی بول کے نہ بتائے کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے لیکن وہ اپنے ایکسن سے ہر دن آپ کے لئے اپنا پیار جرور سو کرے گا وہ آپ کی چھوڑی چھوڑی باتوں کا دھیان رکھے گا اور آپ کے بینہ بتا ہی آپ کے سائلنس کے پیچھے چھپے پین کو بھی سمجھ لے گا وہ آپ سے چاہے جتنا ناراج ہو جائے اس کے دل میں آپ کے لئے پیار کبھی کم نہیں ہو سکتا وہ جیسے ہی آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھے گا اس کی ساری ناراجگی اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی ایک میل بھلے ہی دوسروں سے بہت جھوڑ بولتا ہو لیکن اپنی true law کے سامنے وہ بہت ہی honest اور transparent ہو جاتا ہے اسے نہیں پتا کہ آپ اس کا use کر رہی ہیں یا اسے دھوکہ دے رہی ہیں اس کی psychology ہمیسے آپ کے پرتی اسے ایماندار ہی بنائے رہے گی حالانکہ اپنے self-respective وجہ سے وہ بھلے ہی آپ سے دور ہو جائے لیکن سونے سے پہلے آپ کو یاد کرنا وہ بلکل بھی نہیں بولے گا تو بھائیوں اور بہنوں اب آپ نے میل psychology کو کافی حد تک سمجھ لیا ہوگا اب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مرد میں بھی درد ہوتا ہے اس لئے especially میں female سے request کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس میل کو اتنا ہی چاہتی ہیں جتنا وہ آپ کو چاہتا ہے تو اس کی feelings جاننے کے بعد اپنی feeling اس سے share ضرور کریے اور اگر کسی وجہ سے آپ کے دل میں اس لڑکے کے لئے کوئی feelings نہیں ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کے feelings پر respect کے ساتھ break لگا دیجئے ساید ایسا کرنے سے اس کا درد تھوڑا کم ہو جائے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا میل کی psychology واقعی میں female psychology سے کافی آسان ہے please comment box میں جرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میل سے جڑے اور ویڈیو دیکھنے ہے تو اس left side میں دیکھیں ویڈیو کو جرور دیکھے گا اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے value ملتی ہے تو اس ویڈیو کو like اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کرنا بلکل بھی مت بھولے گا اور ایسے ہی valuable videos کے لئے سبسکرائب کا بٹن دبا کے نوٹفیکیشن جرور on کر دیجئے گا بہت بہت دھنیواز جائیں